اگرے گزان کو لگے ہو تو ہی سو دی گے ہو دبائی گے ہو لوگ خوش آلنے ہیں ہی تو تھلے ہی تھلے جا رہے ہیں بلکل لیکن میرے پراہ ہو ماں پہوں نے جا لابدہ نہ پہنا پہا لابدہ جے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عدیث ہم بارے کہ کہ آپ نے بیوی کو لوں تین مینے لانبے رہنا نہیں چاہی دا کام سے کام تین مینے تو بات بیوی کو لانبے رہنا چاہی دا گلے ہوئے کہ پیسے تو اسی کمال ہو گے ماں پہ تو اڈے مگر ہو مر جاندہ ہے کوئی اپڑ دا ہے کوئی نہیں اپڑ دا تو اسی ہونا تے کچھ نہیں کر ساکتے آگے اگر تو اسی ماں پہ دے کول ہو گے ماں پہ دیاں دواماں تے کیوں دیاں بلکل لالا لالا یہ دا کھرچہ جڑا کام سے کام پنجی تو تری ہزار روپے ہے دی دی ریٹ مندہ ہو گے تو کام سے کام ٹائی تو تین لاکھ روپے ابھی بن جاندہ ہے لیتے پانچ تو چھے ساتھ بھی بن جاندہ ہے پانچ تو چھے لاکھ روپے آتا نہیں ہے دا ایک کلہ لاکھ کے وی پنجی پنجازار خرچے نہ لسی کما سکنے ہاں آرے اٹھچنگا بان جائے پانچ ساتھ لاکھ روپے ہیں پانچ ساتھ لاکھ روپے ہیں میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو ناظرین احمد کا اسلام رفاقت بھائی کے پاس ہم موجود ہیں دوستوں کو بتائیں گے کہ ساگ و دھنیا لگا کے آپ ایک اکر سے کتنے لاکھ کما سکتے ہیں خرچہ کیا ہے آمدن کیا ہے لگانا کاب ہے بیچنا کیسے ہے تمام چیزیں کسانوں کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے سٹوڈیو میں رفاقت بھائی ایک اکر سے جو یہ ہے اس کا ساگ ہے اور دھنیا ہے دھنیا کا کیا خرچہ ہے ایک اکر لگانے کا اور ساگ کا ایک اکر لگانے کا کیا خرچہ ہے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا دھنیا نا دیکھا ہے جی جی یہ جو دھنیا ہے دھنیا اس کا خرچہ کو بہت زیادہ نہیں ہے اس کا صرف خالی بیہ کا خرچہ ہے یہ پہنچ سا سفر پہ کلو ملتا ہے ایک بوری خواب دال ہوتے یہ تنیا تیار ہو جاتا ہے یہ زیادہ زیادہ پچیس تیس ہیزار پیہ ایک اکر لگائیں تو لگائیں تو ایک اکر کا خرچہ دیس پچیس ہیزار پیہ خرچہ اور تین لوگ کٹا جاتا ہے تین لوگ کٹا جاتا ہے ٹھیک ہے تین دفعہ اگنا ہے انہیں نکلانا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اپنا سیل ہے کم سے کم کٹ تو کٹ آٹھ سو روپے مان جاتا ہے کم سے کم آٹھ سو روپے مان جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم ایک مرلے جو مٹھا بھی ہوئی تھا ایک مڑھ نکل وقت طورہ و ق überhaupt ایک مرلے جو ایک مرلے فکار، فقائ نہیں یہ واپael ایک مرلے فکر یا دن میں عمر رحے ہیں وبدر ایسان ہے یعنی کہ سولہ ستانہ دار پیدا ایک کنال دا نکل دا ہے ایک کنال دا نکل دا ایک لو اگر تھوڑا تیز ہو جائے تو پھر دو دار تین دار دا بھی مانے جاندہ ہے ٹھیک ہوگا اے نو تسی میں نا پندرہ سو تے لالو کہ پندرہ سو دا مانے تو ضربے ایک سو ساٹھ ٹھیک ہے اے مانے دو لکھ چالی دا ٹھیک ہے دو لکھ چالی دا اے نکلے گا ایک کلے چو ایک لو کام سے کام تین لوگ ہو جانگا اے دیوچ دوستو تسی پنجیزار پیدا ایک ایک اکڑ دا خرچہ تو ہاں تسی ہے پنجی تیزار پنجی تیزار صرف کھیچل کی یہ وڈن دی اور منڈی کھڑن دی صرف تو انہوں سمجھونی چاہی دی ہے خرچہ کوئی نہیں ایک اکڑ لہا کے تسی کام از کام پانچ تو ساتھ لاکھر پیدا کما ساکتے ہو خرچہ گی نا پنجیزار کھڑن دا لیان دین دا دنیا لگا کے دوستو آپ ایک اکڑ سے دس لاکھ رپے تک کما سکتے ہیں اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی اور اتھینٹک ویسے خود سیل کریں خود جا کے منڈی میں اچھی طریقے سے اس کو صاف کر کے بنا آکے سیل کریں لگانا ہائیبریڈ چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ دوستو ہائیبریڈ دیکھ لیں ہماری کو ویڈیو بنانے کی یہاں کوئی اتنا اچھا کیمرا نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں دوستو کو ہر چیز دکھا سکے اچھا ایدے ویچے دسو کے تھلے وہ پہنی ہے صرف ایک بوری ایک بوری نیٹرو خاص دی پالو ایک کتے آگے یوریا پالو وہ جی دو پانی انہیں اکھ کے دوسرا پانی لینے دوسرا پانی لینے ایک بوری یوریا فلڈ کرو تیسرے پانی تیار ہو جانا ہے تیسرے پانی یہ تیار کوئی زیار دور یہ وہ سپریے نہیں زیار پانی دی کوئی لوڑ نہیں گاندالی سپریے پہلے کر لو پینڈی کر لو پینڈی میں تھا لینڈوال گولڈ اے دو سپریے وہاں تُسی جیڈیاں لگا اے میرا خیال ہے بی لان تو فوری بات کری دیا پہلے پانی تھے پہلے پانی بلکل بلکل پاہ میں سکے دے کر لو ہاں پاہ میں سکے دے کر لو اوستو بعد ساگوا لاؤ کہ ساگ ایک اکردہ کی نا خرچہ اور آمدن کی ہے ساگ دا تنینہ لوگی خرچات دا ہے ادھا ہے پندرہ ہزار آہ پندرہ تو بھی دار لالو ٹھیک ہے اور یہاں کام سے کام ایک پہلی دا کچھ دس لوٹ اٹھ رہے اچھا جی کام سے کام آٹھ تو دس لوٹ اٹھ رہے کام سے کام تین لاغ خرپیہ دے گی کام سے کام تین لاغ خرپیہ دے گی زیادہ دو زیادہ دس لاغ دے گی اگر پیجاز ہٹھ رپے کلو بیک دے دے گی دس لاغ دے گی پھر دے گی اور اس ٹیم کی رہے تھے ماندین جا رہے تھے میرے والا جیڈا ہے بارہ چودہ سودہ من جا رہے تھے بارہ چودہ سودہ من جا رہے تھے بہت اچھا رہے تھے ادھے نال بارہ چودہ سودہ من جا رہے تھے پھر پھر تے کام از کام از ہمینے چھے سات لاغ تے وٹتے پہ آئے بلکل ہونا چاہیے اے ساگ ہے ساگ دوستانو دہاؤ یہ بھی ہائی بریڈ ماندین آ لیں گا ماندین آ لیں گا ہائی بریڈ بھی یہ ٹھیک ہے بھائی آجو ادھر اے دوستو ساگ دے بارے تو انودس چیار فاکت بھائی نے اور دنیا دے بارے دس ہے اب دوستو دنیا اور ساگ لگا کے ایک 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 اٹھ سے دس دس لاکھ رپیہ کم آ سکتے ہیں اور سیل اس کو بھائی دارہ سیل کینج کرنا ہے بھی دوستانو دانس سیل منانال اوڑ چھٹ دے نہیں منڈی جا کے سٹو منانال تولا جاندہ ہے گڑی دے تول جاندہ ہے گڑی دے تول جاندہ ہے ہر منڈی دے بیچے ہی پاستانو دلابے دلکل گڑی لوڑ کرو اپنا صبح صبح کٹو دے منڈی لائیو بلکل ہاں گو تو انواپی سمجھ آئیے گی آپی سمجھ آئیے گی ٹھیک ہو گیا آرتی ہے دے فونشون کول رکھو رابطہ کرو دے پراپر رابطہ کر کے دوستو کوش کر آنگے تھے اگے ودا آنگے پر دیس دے بیچے کی تکے کھانڈے ہو کی مانا ہوتے مار کھانڈے ہو ایک کلے کے دو ساگ دے لائے ان دو تنیہ دے لائے ان دو گو بھی دے لائے ان بندہ کروڑ پتی بنیا پی آئے مکدہ ہی نہیں مکدہ ہی نہیں پیسہ ہی نہیں مکدہ بندہ دے لی تھبیاں دے نالکار پیسہ میند کرنالا بندہ میند پکھا نہیں ماردہ بس صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اگو دوستو گرمیاں دے ویچ جڑانا وہ سبزیاں لگنیاں نے قدو پنڈی توری اگو بھگن دے ویچ قدو لگنیاں پنڈی لگنیاں گیتری ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ کام سے کام چار چار لاکھر بیپ پنڈی تالی بنا دیے ٹھیک ہے تین لاکھے دے قریب قدو بھی بنا جانگا ٹھیک ہے خرچہ ہونا دا بھی بہت کٹے گو بڑا لمبا نہیں ٹھیک ہے تقریباً قدو دا چالی کے دار خرچہ ہے پنڈی دا سمجھو گو پنڈی دا ٹھیک ہے آمدن تین لاکھ تو ہوتے ہوتے مطلب کہ چھے ساتھ تو گناہ جیدی ہے پہلی جیدی ہے نا پنڈی دی پہلی مندہ بھی ہوئے تھے پھر بھی تین لاکھ تو نہیں مار دی یہ ریٹ ہوئے تھے پھر پانچ لاکھ صحیح ہو گیا لو دوستو ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ کسان کو اوپر اٹھایا جائے کسان وہ گندم چاولین روایتی فصلوں سے باہر نکلے سبزیاں اگائے پاکستان وہ سبزیاں جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کرے نہ کہ ہر چیز ہم مانگ کے کھاتے رہے ہیں ہمارے جو بائی پردیس جا رہے ہیں جا کے دھکے کھا رہے ہیں جو تو ویل سیٹلڈ ہے شکر علاقہ وہ وہاں پہ اور کمائے ملک کا ہی فائدہ ہے لیکن جو جا کے دھکے کھا رہے ہیں مزدوریاں کھا رہے ہیں خاص کر سعودیہ دبائی مسکت امان ان ملکوں میں عرب کا انٹریز جو ہے آپ اپنے ملک میں آئیں یہ سبزیاں لگائیں اپنی زمینی تھکے پہ لیں پچاس آٹھ ہزار تھکہ دیں اور یہ چیزیں سٹارٹ کریں ان کو منڈیوں میں لے کے جائیں ایک نیا ٹرنڈ سیٹ کریں پاکستان اوپر بلڈ اپ ہو کہ ہر چیز ہم نے جو ہے وہ مانگ کے کھانے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے یہ بھی لگانا بہت حسانہ لگانے کا ایک نیا ٹھیک ہے ان بھائی نے بھی سپردہ رفیہ ٹھیک ہے پہ لیڈا ٹھیک ہے بیلا پنے نے اور تسی دو آن سیزنا چیز سبزیاں لگا رہے ہو اور میں سمجھنا کلے نے تو اڈکول داس اکڑ نے اے دو اکڑ سبزی لگی ہے میرا خیال ہے دو اکڑ دو اکڑ دو بات ہی ہے دو اکڑ جیڑی سبزی ہے اے میرا خیال آندا ہے کہ اگر سال جی تسی گربیاں تے سردیاں تے جیڑا نا دو میں ہی سبزیاں لاؤ دے کم از کم تسی ایک سال دا جیڑا نا وہ بھی تو چالی لاکھر پیا کماسا کر دے ایزی لی بھی تو چالی لاکھر پیا دو اکڑ تو ہی ٹھیکا پار کے اتھے سارا خرچہ کار دو پندرہ تو بھی لاکھ بندہ بچت کما ساکتا ہے کوئی نہ اکڑی نہیں ایسی آم مزدور دی جیڑی توانو جیڑا نا وہ لاکھر پیا مینے دی جیڑا نا وہ تنہا دین دی ہوئے تو لازمی اس پاسے آو ایک نیک سٹوڈیو جو میل آنگے نمبر جیڑا رفاقت باہدہ ڈسٹریپشن جو توان نظر آئے گا اگر کوئی رابطہ کوئی بھی معلومات لینی ہوئی تو سجاہ ساکتے ہو اللہ نگر